جوئی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پسلے چار پان سالوں سے آپ کو بیشہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جڈیشری ہے اس میں دڑار پڑ رہی ہے ساقیب نصار کے دور سے ہم آپ کو سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جو تقسیم ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے پھر خطوط کا سلسلہ جو شروع ہوا میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب خط لکھتے ہیں قاضی فائزیسہ صاحب کو قاضی فائزیسہ صاحب جواب دیتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں جسٹس منی بختر کے بارے ہیں کہ وہ چھٹیوں پر چلے گئے اس لئے ان کو نہیں رکھا کیونکہ وہ جڈیز کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے کیا جسٹس کا چھٹیوں پر جانا یا اختلاف رائے رکھنا کیا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو تو ساری معاملات کا پتہ ہے کیا یہ جرم ہے اختلاف رائے رکھنا جرم ہے اگر جرم ہے تو ان کو کمیٹی سے نکالنا بھی ٹھیک ہے اگر آپ اپنی چھٹیاں ویل نہیں کر سکتے اگر یہ بھی جرم ہے تو پھر ان کا اتراز ٹھیک ہے تو قاضی فائز عزیزہ صاحب جو اتراز اٹھا رہے ہیں مونی بختر صاحب کے حوالے سے جو جواب دی رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو کیا یہ درست ہے سب نہیں یہ تو درست نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی چھٹی جو کہ خانون میں آپ کی ٹرمز آف ایمپلائیمنٹ میں بھی اور وہ لکھی نہیں ہے درجہ کہ آپ کو چھٹیاں ملیں گی تو وہ چھٹی اس دن کرنا ہے یا اس عرصے کے لیے کرنا تو گناہ نہیں ہو تو خلافے قانون نہیں ہو سکتا قانون خود جب یہ چھٹیوں کے دن دیتا ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے اس پہ آپ کو اتراز کرنا ایک جنرل اتراز سیاسی شیاسی ہوتا رہتا ہے کہ ججو چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں ججو اس کو ملتی بڑی چھٹیاں ہیں یہ گنمنٹ سرونٹ کی طرف سے ہوتا رہا تھا ان کی طرف سے بنیادی طور کہ ججوز کو بہت مرات ملتی ہیں اور فیڈل سیکشی کو کم ملتی ہیں اب ججوز کے لیے ایک سہولت تو ہوتی ہے کہ ان کو پروٹیکشن بھی دینی چاہے ہوتی ہے قانون نے ادھر ہمارے ہاں اب یہ لگتا ہے کہ تمام رکھ رکھاؤ کے جو کو ایکزسٹنس کے جیو اور جینے دو کو کہ جتنے جتنے مراحل تھے وہ ہم گزر چکے ہیں اب آپ یہ میں تو یہ دیکھ سوچتا ہوں کہ یہ جب بھی سکتو بڑھائے گی اب قانون صاحب یا تو ادھر چیز جسٹس فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ ہوں گے اگر وہ دوران لگ جاتے ہیں ادھر تو سپریم کوٹ کی بیلڈنگ تو سپریم کوٹ کی ہے اب سپریم کوٹ میں آپ نے جاج اگر اس کو لگانا پڑے گا چیز جسٹس کسی کو نہیں تو ایکٹنگ چیز جسٹس ہوں گے اپنے شاہ صاحب اب کیا یہ ترف بیٹل اس طرح تخت جائے گی کہ یہ میرا کمرہ ہے یہ میری عدالت ہے اور میرے جو اہلکار ہیں میرے دفتر اور میرے ماتاعت وہ جا کے ادھر اس کو بند کریں اچھا اب یہ ایک چیز مجھے بتائیں ہزاروں کیس اس میں شفٹ ہونے ایک نئی عدالت بنتی ہے ہزاروں کوئی وہ شفٹ ہونے اس کی طرف جو جانے ساٹھ فیصد کانسٹیوشنل کوٹ میں اور کچھ چالیس فیصد سپریم کوٹ میں رہ جائے گی جس کو سپریم کوٹ کہا جائے گا لیکن وہ سپریم نہیں ہوگی اب سپریم کوٹ ایک تو یہ دفاتر یہ اہلکار یہ چپڑاسی یہ سیکشن آف سر وہ کونسی فائل سنبھالے گا میں ہوں جج سپریم کوٹ میرے پاس فائلیں جو پڑی ہیں اب وہ کہتے ہیں جی ان میں سے تیس فیصد تو آپ کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ کانسٹیوشنل کوٹ کو چلی گی صحیح اب ان پہ بیعث ہوگی کہ کیا یہ تاخیر ایک پہلی بیعث جو کیس جو کیس بھی جائے گا فیڈرل کوٹ میں یا سپریم کوٹ بجاب بٹوارہ اس کا ہوگا ہر کیس میں ایک نقطے پہ بیعث ہوگی پہلے وہ کہیں گے وکیل جو ریسپانڈنٹ ہوئے گا جو ریسپانڈنٹ اور ڈیفینڈنٹ ہو اس کا وکیل یہ پوائنٹ لے گا کہ جی اس کیس میں ان واقعات پہ آپ کا اختیار نہیں سپریم کوٹ کا اختیار ہے وہ کہہ رہے ہوں گے سپریم کوٹ میں جو کیسز گئے ہوں گے ان میں چونکہ آرٹیکل نائنٹین کا ذکر آ گیا ہے آپ کا اختیار نہیں وہ اس عدالت اوپر والی عدالت کا مطلب کہ ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر وکلا بھی ہمیں بڑے ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں یہ جو یہ میں آتا ہوں وکلا پہ یہ جو سنگے مرمار کی عمارت بنی ہے سپریم کوٹ کی یہاں آکے بیٹھ جائے گا کچھ جگہ آئے نہیں ابھی تو یہاں آکے بیٹھ جائے گا فیڈرل کونسٹیوشن کوٹ سپریم کوٹ چلا جائے گا جو ہائی کوٹ کی ہائی کوٹ کی نئی نویلی بنی ہے فیلڈنگ اور ہائی کوٹ واپس سیشن ججی میں چلے جائے گا کہاں آکومنڈیشن کہاں ہیں ہمارے پاس اب مجھے یہ نئے مسائل آپ کو لگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو حمد حکومت ہے کمزور حکومت اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں اگر وکلہ تحریک شروع ہو جاتی ہے دوزار ساتھ کی وکلہ تحریک میں آپ آگے آگے تھے اب بھی وکلہ میں ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں اور اندیا دے چکے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہم سڑکوں پر نکلیں گے کیا یہ حکومت کے لئے ایک بڑا چیلنج نہیں بن جائے گا وکلہ تحریک سے نمٹنا بہت بڑا چیلنج وکلہ نکل آئے تو بہت بڑا چیلنج بن گا اس میں کوئی شک ہی نہیں میں تو دو سال وکلہ کے جو مومنٹی تحریک اس کے ہراول دستے میں تھا اور تھرو آؤٹ مارچ دوزار ساتھ سے مارچ دوزار نو تک ہم سٹرگل کرتے رہے ایک وقت تھا جب کہ پرویز مشرف آرمی چیف وہ حکومت کرتا تھا بلکل اور وہ صدارت کرتا تھا ہم اس دوران ہم اس دوران نکلے نکلے اور ہم نے چیف جسٹس کو بہار کرائے گا بلکل بلکل پھر اس نے امرجنسی لگا دی اور گریفتار کیے یہ وہ وہ ایک دوسرا سفر تھا تو وکلہ اگر نکل پڑے تو پھر تو بہت پریشانی ہوگی بلکل سے اور وکلہ میرا خیال لکھ لیں گے اچھا وکلہ نکلیں گے وکلہ دیکھیں ایک چیز بڑی ہوئی ہے آپ نے ساکم نصار کو بھی دیکھا آپ نے خاجہ جواد کو بھی دیکھا آپ نے اتاب اندیال کی میں بات میں آپ کو بھی آسکروں میں خاجہ جواد کو بھی دیکھا آپ نے قاضی فیض کو بھی دیکھا یہ لائرز مومن نے ان کو یہاں تک پہنچایا یہ ان تینوں کے ان کو یہاں تک پہنچایا رینسٹریٹ کروایا قاضی صاحب تو ڈائریکٹ لگ گئے جج بلوچستان آوری کورٹ کے چیف جس سے اس ایک ان کو محسوس ہوا ہے کہ مہارے پیچھے تو وکیل سارے ہیں ہم تو کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں جس میں افتخار محمد چودی صاحب سب سے پہلے ہیں اس فیرس میں آج آپ کو افسوس ہوتے ہیں اس سارے جدوجہد کا جس عدلیہ کی آزادی کے لئے آپ لوگ نے جدوجہد کی رینٹے وکیل کوئی دکھ نہیں ہوتا نہیں 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 میں نے افتخار محمد چودی کے لئے تو نہیں چلائی تھی ظاہر ہے آپ نے تو ایک عدے کے لئے کرایا تھا یا جواد خاجہ کے لئے بلکل بلکل یا یا قاضی فیض کے لئے میں نے چلائی تھی ایک تحریک یہ تحریک اس حصول پہ اور میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں ہم نے اس کے بارے میں بڑے کلیر ہوں کہ ہم نے یہ تحریک چلائی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح ایک آرمی چیف نکال سکتا ہے یہ ہمارا ہمیں نہیں تھا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چوئی صاحب کی اور میری تو بڑی بیس اُلد گیا تھا ایک معاملہ دسمبر میں اور بڑی ہمیں اور مجھے اگر خود نہ کہتے کہ آپ میرے وکیل ہو میں نے تو ان کو کھا کہ آپ کو بڑے بڑے وکیل مل جائیں گے کہنے لگے کہ اگر آپ نہیں وکیل ہو گئے میرے میں لڑتا ہی نہیں میں گھر چلا جاتا ہوں سی اور منیر ملک صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے دور دوست بھی تھے اگر آپ نہیں لڑو گے تو میں سی میں لڑا کیس کیس بھی لڑا سی تحریک بھی چلائی اب یہ کام انشاءاللہ یہ نوجوان وکلا میں مجھے بڑی توقع ہے بڑی ان سے امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایسی لیجسلیشن سے رسوا نہیں کروائیں گے سی آخری سوال چودری صاحب لیجسلیشن ہو اس پر بیس کریں 63 اے کو لے کر آپ جو دوبارہ پٹیشن دائے ہوئے ہیں چھ مہینے جی آخری سوال 63 اے جس کے بارے میں بندیال صاحب نے فیصلہ دیا آخری سوال کا جواب دے دیں چوئی صاحب اگر یہ 63 اے کی تشریف دوبارہ سے ہو جاتی ہے فلور کروسنگ کی اجازت مل جاتی ہے تو تو تھرڈ کا نمبر ایک کانسپٹ کیا رہ جائے گا پھر فلور کروسنگ کی اجازت دے دیں پھر پارٹی کے ساتھ لائلٹی پھر تو آپ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں ادھر کا بندہ ادھر جا سکتا ہے پیسے دکھاؤ کہتے ہیں نا پیسہ دکھاؤ اور میرا موڈ بنے پھر تو یہ سارا محل شروع ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے یہ درست ہوگا لاسٹ کسٹن میں ایک چیز میں اس کے لئے آتا ہوں ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ چھ مہینے آٹھ مہینے سال اس پہ بیعث ہو اتنا بڑا یہ کام ہے آٹھویں ترمیم پہ ایک کمیٹی چن کے دونوں ہاؤزز کی بنائی گئی تھی 29 ممبر تھے اور اس میں بڑے بڑے وکیلی مائنڈ بھی رضا ربانی ایس ایم زفر اور انہوں نے کو آٹھ دس مہینے اس پہ غور کیا تھا اور پھر وہ آٹھویں ترمیر پاس ہوئی تھی ہمارے ہاں اس پہ بیعث ہونی چاہیے بلکل بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے اگر ایک کانسٹیوشن کورٹ ہو میں اس کے حق میں اس لحاظ سے کہ ایک کانسپٹ ہے جو کہ ہمیں آزمانا چاہیے اور میری پارٹی کے چیئرمن کہتا ہے تو بلکل لیکن اس کی پروسس اگر اس نے دیر پا امینڈمنٹ ہونی ہے تو اس کو سیشن پہ سیشن پہ سیشن پہ سیشن ہو جانے دوں اور اس کو اس طرح نکلے جس طرح کھنکار کے سوہ سال کی تگو دو اور اس کی پہ سوچ اور بحث کے بعد انیس سو ترہتر کائن آیا کائن نگی